رحمان الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوم کوکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں سپانج کیک کی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی جو ہے بغیر اون کے یہ تیار ہو جاتا ہے چلیں تو جو آج کی ریسپی ہے وہ شروع کرتے ہیں چلیں تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بلینڈر لے لیں گے اس میں ہم جو ہے اس کو ہم آن چھوڑ دیں گے پھر اس میں ہم تین انڈے بڑے سائز کے جو ہیں وہ شامل کریں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے جو ہیں وہ بیٹ ہو جائیں اس کو جوسر کو آپ نے آن کر کے پھر اس میں انڈے شامل کرنے ہیں بلینڈر کو آپ نے آن ہی رہنے دینا ہے میں نے بند کیا کیونکہ آپ کو جو ہے میری آواز سمجھ نہیں آئے گی اس لیے تو اس میں جو ہے ہم ون کپ جو ہے وہ چینی ڈالیں گے آپ چاہیں تو چینی پی سی بھی بھی اس کو گرینڈ کر کے آپ چینی کو شامل کر سکتے ہیں میں جو ہوں اس کو ایسے ہی جو ہے ثابت وہ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں بلینڈ کروں گے اس کو کیونکہ اسی میں جو ہے اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گی انڈے بھی ہمارے سائی بلینڈ ہو جائیں گے اور ساتھ میں چینی بھی ہماری سائی بلینڈ ہو جائے گی چینی ڈال کے میں تھوڑی در اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ سے تھوڑا سا کم آئل شامل کریں گے آپ چاہیں تو مکھن ڈال سکتے ہیں گھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل سے یہ بہت ہی اچھا ہمارا کیک تیار ہوگا اس کو ہم جو ہے تقریباً دو منٹ جو ہے وہ اس کو ہم بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے تاکہ ہمارا جو ہے چینی انڈے اور آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے میں نے تین منٹ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے یہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلینڈ ہو گیا اب ہمیں ایک باؤل لے لیں گے اس میں ہم دو کپ جو ہے وہ میدہ شامل کریں گے دو کپ میں نے میدہ اس میں ڈال دیا ہے میں ایک ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی بیکنگ سوڈا اس میں نہیں جائے گا بیکنگ پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی میں اس میں دو چمچ جو ہے وہ سوڈی ڈالوں گی بہت ہی زبردست فلیور آئے گا سوڈی کا اس میں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ایک باؤل لے لیں گے اور یہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے یہ سارا ہم اس میں نکال لیں گے اچھی طرح سے اس کو صاف کر لیں سپیچولا سے تاکہ یہ زائع نہ جائے اب ہم اس میں بنیلا ایسنس شامل کریں گے یہ زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے یہ صرف خوشبو کے لیے ہوتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے کیک میں یہ ہم دو سے تین ڈروپس ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی بیکری کسی بھی جنرل سٹور سے بہت ہی ایزی لی مل جائے گا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ایک سٹینر لے لیں گے اور اس میں جو یہ ہم نے میدہ مکس کر کے رکھا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارا میدہ ہم نے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے پہلے ہم آدھا میدہ اس میں ڈالیں گے پھر ہم اس کو مکس کریں گے اسٹینر میں چھاننے سے یہ ہے اس میں کوئی بھی گٹلی وغیرہ جو ہے وہ نہیں رہے گی اور اچھی طرح سے ہمارا یہ بیٹر تیار ہو جائے گا یہ آدھا میں نے اس میں ڈال دی ہے پہلے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب یہ آدھا میں نے اس میں مکس کر لی ہے میں باقی وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور پھر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان لی ہے اس میں کچھ گٹلیز وغیرہ ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں وہ آپ اس کو چھان لیں تو پھر یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سمودھ بیٹر ہمارا تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لی ہے بیٹر ہمارا جو ہے بہت ہی اچھا یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے اس سے نہ آپ پتلا رکھیں بس اتنا آپ نے اس کو تھک رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا یہ ہمارا جو بیٹر ہے یہ تیار ہے یہاں میں نے ایک موٹ لے لیا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کوئی بھی اور برتن بھی لے سکتے ہیں سلور کا گلاس وغیرہ کوئی بھی برتن آپ لے سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے گریس کر لیں گے آئل سے اچھی طرح سے اس کو ہم گریس کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے گریس کر لیں گے کوئی جگہ اس کی خالی نہ رہ جائے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ کوئی پیپر لے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ میں نے اس کے مطابق کاٹ لیا ہے اور اس کو میں بیچ میں اس کے رکھوں گی اور اس کو بھی میں اوپر سے گریس کار لوں گی اچھی طرح سے پیپر کو بھی جو میں نے اچھی طرح آئل سے گریس کار لیا ہے اب یہ جو ہمارا بیٹر تیار ہوا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس سارا بیٹر میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے جو ہے ایسے دو بار ایسے ہلا لیں تاکہ اس میں بیبلز ہونا رہ جائیں ادھر میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے گرم کار لیا ہے اس میں میں اس طرح کا جو ہے یہ ایک سٹرینڈ رکھوں گی یہ ہم اپنا برطن اس میں رکھ دیں گے یہ آپ بلکل سیدھا رکھیں اگر ٹیڑا ہوا تھا آپ کا کیک جو ہے وہ ٹیڑا بنے گا اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے چولا جو ہے ہم نے بلکل آہستہ کار دینا ہے جس طرح دام والے فلیم پہ ہوتا ہے اس کو ہم 45 منٹ جو ہے وہ دام پہ رکھیں گے اگر یہ زیادہ ایک دفعہ آپ چیک کر لیں اگر یہ نہیں پکا تو پھر یہ زیادہ ٹائم بھی لے سکتا ہے لیکن آپ نے چولا جو ہے وہ بلکل تیز نہیں کرنا چاہے اس کو کتنا ہی ٹائم لگے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو پکتے ہوئے 45 منٹ بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا ابھی جو ہے یہ صحیح پکا نہیں تھا اس لیے پھر میں نے اس کو 15 منٹ جو ہے وہ اور دم پہ رکھا ہے اس کو چلیں تو دیکھتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک ٹوٹ پک لے لیں آپ اس کو ایسے ہم اس میں ڈال کے چیک کریں گے اگر یہ دیکھیں یہ اس طرح سوکی نکلے گی تو سمجھیں کہ آپ کا کیک جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹ پک نہ ہو تو آپ چھوری سے بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں چلیں تو ہم اس کو جو ہے وہ نکالتے ہیں اب ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے یہ ادھر سے یہ کھول جائے گا ایسے اگر آپ کے پاس دوسرا برطن ہو تو آپ اس کو سپیچلہ یا چھوری کی مدد سے سائٹ سے جو ہے وہ چھڑا کے تو اس کو نکال سکتے ہیں میں اس کو جو ہے اس طرح سے نکال لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا کیک تھیار ہوئے سائٹوں سے بھی کتنا اچھا جو ہے یہ سائیکوک ہو گیا بس آئیے دیکھیں یہ ہم اس کے اوپر سے یہ پیپر اتار لیں گے دیکھیں کتنی زبردست آسان نہیں سے یہ پیپر ہمارا اتر گیا ہے دیکھیں کوئی جلا نہیں ہے کتنا زبردست جو ہے یہ بیک ہوئے بہت زبردست کلر آیا ہے اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست شیو ہے اس کی بہت ہی اچھا جو ہے ہمارا کیک تیار ہوئے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس میں سوجی ڈالی ہے سوجی کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جو مہک ہے وہ کی ایک میں سے آ رہی ہے تو میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتی ہوں چلیں تو میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں ہمارا کیک تیار ہوئے یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے ہمارا کیک تیار ہوئے بہت ہی سوفٹ اور ہی مزے کا ہمارا ہی کیک یہ دیکھیں بہت ہی نرم جو ہے ہمارا سپانج کیک جو ہے وہ تیار ہوئے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ